اگر آپ ریگولر چلاتے بھی رہو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ چلے گا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کا بیٹری بیکپ ہے اور اس کے علاوہ اس کا فاؤنڈ کیسے ہیں ساؤنڈ اس کا لاؤنڈ یہ نیشنل والی ہے آپ کو 11 in 1 آپ کو ملے گی اس میں گیارہ پیس ہیں چوپر وغیرہ بلینڈل وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر یہ کتنے کا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ الیکٹر چولے لینے پچیس سو روپے کا ہے اور اس کے اوپر یہ مسائل ہے یہ جو ہے یہ ایکسٹریم کمپنی وائز ہے جوڑی میں یہ اس کا ایمپلی فائر اوپر لگاو ہے اس کا ایمپلی فائر کے در ہے وہ والا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے رب کے فضل سے خیریت سے ہوں گے تو آج فوری میری فلاغل موجود ہیں ایک ساؤنڈ سسٹم کی شاپ ہے جو کہ ہول سیل کے ریٹ پہ بہت ڈیجیٹل اور بہت اچھے چی کیونکہ آگے رمضان بھی آرہا تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ویسے بھی شادیوں وارہ میں بھی یوز کرتے ہیں لوگ تو ہم نے بولا چلے ایک ہول سیل کے ریٹ کے حساب سے ان سے بات کرتے ہیں ان کی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی آرڈینٹ سے شیئر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمام دوست خرخریے سے ہوں گے تو آج کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ کچھ ایسی ویڈیو بنائیں جیسے ہوم تھیٹر ہوتے ہیں ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو سمجھے ہیں ہائی کالیٹی کے جو ساؤنڈ سسٹم ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کا کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی اور ریٹ بھی جن کے کم ہو تو آج ہم لوگ موجود ہیں ایک بہت اچھی شاپ میں جس کے پاس کافی ورائیٹی ہے تو یہ بھائی کا سب سے پہلے نام پوچھ رہے ہیں اور اس کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ورائیٹی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دوست سب سے پہلے اپنا نام بتائیے برحان نام ہے آپ کا اچھا برحان اپنا تھوڑا نمبر بغیرہ شیئر کریں اپنی شاپ کا ایڈریز بتائیے کدھر ہے شاپ کا ایڈریز یہ ہے جیکسن مارکٹ 28 نمبر جیکسن مارکٹ 28 نمبر شاپ ہے دیجیٹل پیلیس شاپ کا نام دیجیٹل پیلیس دیجیٹل پیلیس ان کی شاپ کا نام ہے اور یہ ہے کہ اپنا تھوڑا نمبر بھی شیئر کریں 03422515256 اچھا جی ٹھیک ہے ان کے آپ کو میں نمبر بھی مینشن کر دوں گا لکھ کے اچھا برحان تھوڑا بتاؤ آپ کے پاس کون کونسی چیزیں ہیں برحان پر ہوم تھیٹر ہے چارجنگ والے سپیگر ہوتے ہیں جو آج کل لائٹ جاری ہوتی ہیں ان کے مطابق کے حساب سے چارجنگ والے سپیگر ملیں گے بڑے چھوٹے اور ہوم تھیٹر بڑے یا نورمل اور آج کل لائٹ سپیگر کے حساب سے بھی ایک ساؤنڈ باہر چل لائے بوفر کے ساتھ وہ بھی مل جائے گا آپ کو اچھا اچھا چارجنگ والے دکھائیے کونسی آپ کے پاس ہیں چارجنگ والے یہ لگی ہیں سامنے سارے دکھائیے کون سا والا یہ دیکھو یہ ایک بارہ انچ کی سپیگر میں اچھا یہ سارے چارجنگ والے ہیں تو اس کا کتنی دیر بیٹری بیک اپ ہے یہ آپ کا اگر آپ ریگولر چلاتے بھی رہو ایک سے ڈیرھ گھنٹہ چلے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹہ اس کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس کے علاوہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہے ساؤنڈ اس کا لاؤٹ ساؤنڈ ہوتا ہے اچھا جی اچھا مطلب جیسے ایک سے چھوٹی چھوٹی جگہ پر جیسے ترامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے مطلب اتنی جگہ کو کور کرنے گا کہ جیسے لوگ چھتوں پر ترامی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی رمضان بھی آنے آرے ہیں اس میں تو بجلی والے چلتے ہیں جی ویسے تو بجلی والے لیکن اگر ان سے بھی زیادہ آواد ہوتی ہے اچھا اچھا مائک بہتا ہے اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے مائک بھی آ اچھا اس کے پرائز بھی ذرا ہم مینشن کریں یہ آپ کو پڑے گا سارے بارہ ہزار کا یہ سارے بارہ کا اور یہ یہ پڑے گا بائیس ہزار روپے کا بائیس ہزار کا اچھا اور اس کے علاوہ یہ والے جو پڑے ہیں یہ ہوم ٹیٹر ہے یہ سارے ہوم ٹیٹر ہیں اس کو چھوڑ گئے یہ اوپر والا یہ اچھا یہ سارے ہوم ٹیٹر ہیں تو ان کا تھوڑا بتائیے کہ ان کی کیا قولیٹی ہے اور کہاں کہ یہ بہار کہیں یہ ہی ہیں یہ چائنا کے ہوتے ہیں باقی قولیٹی سب کی اچھی اچھی ہوتی ہے ہر کمپنی کی باقی آواز کے اوپر ہوتا ہے جی کسی کی آواز زیادہ ہوتی ہے کسی کی بیس قولیٹی کم ہوتی ہے اچھا یہ نورمل ہے وہ تھوڑا بڑا ہے ہوم ٹیٹر جو سب سے مہنگا ہے وہ کون سا ہے آپ کے پاس یہ وہاں یہ وہاں اچھا یہ کیسے کمپنی کا ہے یہ سب سے بہت کمپنی کا ہے پرفیکٹ کمپنی کا ہے یہ پرائز کیا یہ آپ کو پڑے گا اٹھائیس ہزار کا ہے اٹھائیس ہزار کا ہے اور پرائز بیک سنتے ہیں یہ پھر ڈسکاؤنٹ نہیں ڈسکاؤنٹ اسکاؤنٹ کرتے اچھا اور اس کے علاوہ یہ بتائیے جو آپ کے پاس سب سے کم کا ہوم ٹیٹر ہے وہ کتنے کا ہے سب سے کم کا ہوم ٹیٹر یہ والا ہے یہ ان کا اچھا یہ بوپر اور یہ دو سپیکر اور یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے چھ ہزار روپے ساڑھے چھ ہزار روپے کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے چارجنگ کے سپیکر ہوتے ہیں جو اکثر لوگ جیسے یہ کہیں جاتے ہیں اور یہ آڈیونک کے اوٹربل ہوتے ہیں آڈیونک کے اوزارا ہاں اس طرح کے تو ان کے کیا پرائز ہیں یہ اس آڈیونک کے سٹیکر جہاں ان کے پرائز بتائیے کیا ہے چودہ سو روپے کے چودہ سو روپے کے اور ڈسکاونٹ میں بھی ہو جائے گا اچھا یہ بٹاؤ کہ مصدر ویرا مارکنی میں دلتے ہیں یہ سارے سو روپے تو ان کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں کچھ درنس ہے بھرک ہوتا ہے پانچ سو ہدا اور پیوپے کا فرک ہوتا ہے آکھا اور یہ جو بڑے والے کس کو بولتے ہیں بھرک کس کو بولتے ہیں بھرک یہ بھی سارے بھرکو ہے کچھ ان کو بولتے ہیں اور ایک اچھی اس میں بڑے ہیں یہ دیکسٹیل میں ہوتے ہیں جیسے آپ ترابی اور آوری بھی کرالے تو اس میں یہ چلتے ہیں اس میں ایک بڑا پیس ہو گیا یہ چلتے ہیں اس کی کئی پرائز ہیں یہ یہ ایکسٹریم کمپنی وائز ہے امپلی فائر اوپر لگا ہو ہے اس کے امپلی فائر اوپر لگا ہو ہے اچھا دوی کھالی بلے ہی یہ آپ کو پڑے گا ستر ہزار رہے گا یہ ستر ہزار رہے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ پاکستانی میں سنگل پیس میں اس کی بھی آواز قولیٹی اچھی ہوتی ہے اچھا اس کے کیا پرائز ہوگا آپ کو پڑے گا انیس ہزار رہے گا انس ہزار رہے گا کچھ کو جس میں چارجنگ والے ہیں کچھ ہوم سیٹر ہیں اچھا یہ جو بڑے والے ہیں یہ مائک اور یہ آڈیونک کا ہے چارجنگ والے چارجنگ والے اس کی کیا پرائز ہے یہ سات ہزار روپے ہے یہ مائک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے مائک اس کے طرح ٹھیک ہے مائک وائر والا مائک ہے مطلب کہ آپ آپ کی وائز مائک میں بولیں گے تو اس پیکر میں آ جائے گی تو یہ ہوتا اکثر نہیں اوپشن ہے اوپشن ہے اس کے علاوہ جس میں آئیٹیود ایسی سریز دیں ہیں ایر直接 کی 小کھ .، اسقار یقین ہے مطلب ان کے پاس خالی سپیکر ویڈا نہیں اس کے علاوہ بھی ورائیٹی ہے تھوڑی ہے لیکن یہ کہ ہے یہاں پہ جس سے یہ فوڈ فیکٹری ٹائپ کا فوڈ ہے اور یہ کچھ کیما ویڈا بنانے کا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ آئرن ہے اس کے علاوہ اس طرح کی یہ جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں ڈرائر ہے اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح بھی آجائیں یہ لیکن ان کے پاس ایک اچھا یہ مجھے اس کی پرائیز تو ہے نا پرسنل ہی بھون سے جان لی ہے اچھا یہ یہاں پہ مجھ کچھیں اس طرح کی چیزیں کچھ سامان بھی دکھ رہا ہے تو میں یہ ان سے پوچھو گی کہ یہ جو نیشنل کی ہے اس کی پرائیز بتاتے ہیں آپ یہ کیا ہے یہ نیشنل والی ہے آپ کو 11 این ون آپ کو ملے گی اس میں گیارہ پیس ہیں چوپر وغیرہ بلینڈل وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر اچھا یہ تقریباً آپ کو ملے گی ساڑھے 9000 روپے کی نیشنل کی اور بلکل فائنل ہاں اچھا عام مارکیٹ سے عام مارکیٹ میں آپ کو 11-12 سے کم نی ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی اس کے علاوہ یہ جو ایک اورنج کلر میں پڑی ہی ہے چوپر ہے یہ ہونڈائی کا سٹوک لارڈ والا مال ہے یہ یہ آپ کو شیشے کی کلاس کے اندر لے گی اچھا آپ کو ملے گی تین ہزار پتک چار بلیڈ والا اس میں وہ لگا گا اچھا تو اس کی تو وارانٹی میں ابھی دیکھا ہے نہیں یہ سٹوک لارڈ والا مال ہوتا ہے باہر کن کے وارانٹی کوئی نہیں آتی لیں قولیٹی ویس بڑی اچھا ہے اچھا کرا کے دیتے ہیں یہ چیک تاب آ کے دینی ہے تو کوئی انٹرسٹڈ ہو تو یہ بھی لے سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس یہ کیا چیز ہے یہ الیکٹر چولہ ہے اچھا اس کے اوپر کیا چیز پر ہی ہے اس کے اوپر مسالے گا یہ بتا ہے ایسے پر رکھا وہ amp نے اپر رکھیا ہے یہ ایسے اپر رکھا ہے یہ ایلیکٹر چولہ لکھ سکت پچیس سو روپے کا ہے اور یہ مسالے گا ہے گیلہ سکنے اچھا یہ اسے چھوٹا والا سے اس د kilogram شرح troubling ہے یہ سکنے پندرہ سو روپے کا ہے یہ صرف اچھا رسو روپے گا ہے پندرہ سو ہے ٹھیک ہے زبردہس یہی چیز ہے آئی اس کا ڈپا آئی ہے باکس ہے اس کا یہ وہی چیز ہے اس کا باکس ہے آئی ہے اس کی پرائز گیا بتائی ہمیں یہ پچیس سو روے کا الیکٹک چول آئی ہے شہرہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ لبردست تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی لائکنڈ کمنٹ ضرور کریے گا چینل کو نئے آنے والے سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا دھیر سارا کیا لگے گا اللہ حافظ ڈیک کیر